آگے سبق دیکھئے بھئی مطن پہلے دیکھ لیجئے موضوع سے مراد ہے لفظ موضوع یعنی وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہو مقرر کیا گیا ہو کسی خاص معنی کے لئے تو کہتے ہیں لفظ موضوع جو ہے اگر ارادہ کیا جائے اس کے جز سے دلالت کا علا جزئی معنی ہو اس کے معنی کے جز پر فمرکب انتو وہ مرکب ہے اما تامن یا تو وہ تام ہوگا خبرن او انشاءن خبر ہوگی یا انشاءن و اما ناقصن یا وہ مرکب ناقص ہوگا اور پھر وہ تقییدین او غیر ہو اے غیر تقییدین تو وہ مرکب تقییدی ہوگا یا مرکب غیر تقییدی ہوگا و الا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو فمفردن تو وہ مفرد ہے بھئی پہلے اس بات کو سمجھ لیں پھر انشاءاللہ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بھئی یاد رکھئے یہاں سے لفظ موضوع کی تقسیم کر رہے ہیں وہ لفظ جس کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہو لفظ موضوع تو اس کی تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ لفظ موضوع دو قسم پر ہے یا وہ مفرد ہوگا یا مرقب ہوگا مرقب ہوگا اب مفرد کسے کہتے ہیں اور مرقب کسے کہتے ہیں بھئی بظاہر تو یوں لگتا ہے مفرد جو ایک لفظ ہو مرقب جو ایک سے زیادہ لفظ ہو لیکن ایسا نہیں ہے منطق کے اندر مفرد اور مرقب کی یہ تعریف نہیں بلکہ منطق میں مرقب اسے کہتے ہیں کہ لفظ کے جوس کے ذریعے معنی کے جوس پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو یہ مرقب ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مفرد ہے اب مرقب کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کو مفرد بھی سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں لفظ بھئی لفظ اس میں جنس ہے اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے زیدن یہ بھی کیا ہے لفظ آنا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ پورا جملہ ہے لیکن اس کو بھی کہیں گے یہ لفظ ہے آنا عبداللہ اس میں لفظ آنا بھی ہے لفظ عبد بھی ہے اور لفظ اللہ بھی ہے لیکن میں نے بتایا کہ لفظ جو ہے وہ اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو تین لفظ آ گئے تو اس کو بھی کیا کہیں گے یہ لفظ ہے دس لفظ ہوں تو بھی کہیں گے یہ لفظ ہے بیس لفظ ہوں تو بھی کہیں گے یہ لفظ ہے کیونکہ اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو ایک ہو وہ بھی لفظ ایک سے زیادہ ہوں وہ بھی لفظ جیسے دیکھو مثال سے بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی جیسے انسان انسان اس میں جنس ہے ایک ہو تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہے دس ہو تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہیں دیکھا وہی انسان کا لفظ ایک پر بھی بولا جا رہا ہے دس پر بھی بولا جا رہا ہے ہزار بھی کھڑے ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ انسان ہیں دیکھو وہی لفظ ہے کو اس کو آپ نے جمع میں بدلا ایک پر بھی کیا بول رہے تھے انسان تو بعض لفظ مفرد وہاں مفرد اور جمع آپ بناتے ہیں جیسے ایک کتاب پڑی ہو تو آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے دو یا زیادہ ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ کتابیں ہیں دیکھو جمع لے کر آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں جمع لیکن یہ جو اس میں جنس ہے اس میں جمع کی ضرورت نہیں یہ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے جیسے میں نے اس کی مثال دے دی کہ ایک انسان ہو تب بھی کہتے ہیں آپ یہ انسان ہے اور ایک سے زیادہ ہوں چاہے سو ہوں چاہے ہزار ہوں تب بھی آپ کیا کہتے ہیں یہ انسان ہیں دیکھا وہی لفظ اس پر بول رہے ہیں کوئی جمع آپ نے نہیں بنائی تو اس میں جنس کسے کہتے ہیں جس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہو سکے اسی طرح یہ لفظ ہے لفظ بھی اس میں جنس ہے اس کا اطلاق بھی قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے ایک ہو تو بھی وہ لفظ ہے دس ہو تو بھی وہ لفظ ہیں سورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے مثال میں آپ کے سامنے کہتا ہوں انا عبداللہ انا عبداللہ دیکھو اس لفظ یہ کیا ہے لفظ ہے یہ کیا ہے لفظ ہے اور اس لفظ کے تین جوز ہیں انا عبد اور لفظ اللہ انا عبداللہ یہ پورا جملہ یہ کیا ہے لفظ توجہ ہے یہ پورا کیا ہے لفظ ہے اور اس لفظ کے اندر کتنے الفاظ ہیں تین الفاظ یعنی یہ اس کے اجزاء ہیں یہ کیا ہیں اس کے اجزاء ہیں انا عبداللہ یہ کیا ہے لفظ اور اس کے اندر کتنے جوز تین جوز ایک انا ایک لفظ عبد اور ایک لفظ اللہ انا کا کیا معنی ہوتا ہے انا متقلم کی ضمیر ہے متقلم اپنے لئے استعمال کرتا ہے یعنی میں تو انا کا کیا معنی میں یہ متقلم کے لئے ہے عبد عبد کا کیا معنی ہوتا ہے غلام اور بندہ غلام بندہ اور لفظ اللہ وہ علم ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے جو خالق ہے جو معبود حقیقی ہے تو ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے لفظ اللہ علم ہے تو دیکھئے انا عبداللہ یہ لفظ ہے اور اس لفظ کے اندر کتنے جز تین جز ایک انا ایک عبد اور ایک لفظ اللہ اور دیکھئے ہر جز اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے انا سے یہاں کیا مراد ہے انا کا کیا معنی ہے میں اور یہاں بھی میں ہی کے معنی میں ہے عبد کا کیا معنی ہے بندہ اور یہاں بھی یہ بندہ ہی کے معنی ادا کر رہا ہے انا عبداللہ کا کیا معنی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں نام نہیں عبداللہ میرا نام نہیں ہے میں ویسے لئے میں ویسے اپنے لئے ایک جملہ بولتا ہوں انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں دیکھو جب میرا نام عبداللہ نہیں اور پھر میں نے کہا انا عبداللہ اور آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن اگر عبداللہ میرا نام ہوتا اور پھر میں کہتا انا عبداللہ آپ سے کوئی کہتا اس کا ترجمہ کرو آپ کہتے میں عبداللہ ہوں دیکھا عبداللہ کا ترجمہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ وہاں نام ہے کیا ہے جب کوئی اسی کا نام ہو اور وہ اس طرح انا عبداللہ کہے تو پھر عبداللہ کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں یہ اپنا نام بتلا رہا ہے کہ میرا نام کیا ہے عبداللہ ہے لیکن جب ایک شخص کا نام عبداللہ نہیں اور وہ کہتا ہے انا عبداللہ تو اب کہیں گے کیا کہہ رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں آپ یہ نہیں کہیں گے یہ کہہ رہا ہے میں عبداللہ ہوں کیونکہ اس کا نام عبداللہ تو نہیں ہے یہ بلکہ کیا بتلانا چاہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تو میں نے کہا انا عبداللہ تو لفظ کے کتنے جوز تین جوز اور ہر جوز کا اپنا اپنا معنی ہے انا کا معنی میں عبد کا معنی بندہ اور لفظ اللہ یہ علم ہے ذات باری تعالیٰ کے لئے اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا انا سے متقلم سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں جو بھی بولنے والا ہوگا آپ سمجھ گئے یہ اپنی بات کر رہا ہے عبد کا معنی بندہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور لفظ اللہ کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو دیکھئے انا عبداللہ یہ لفظ ہے اور اس کے کئی اجزاء ہیں اور ہر جوز کا اپنا معنی ہے اور ہر جوز اپنے معنی پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے ہر جوز سے اس کا اپنا معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور بولنے والے نے ہر لفظ سے اس کے جوز کے معنی کا ارادہ بھی کیا ہے میں نے جب انا عبداللہ کہا اور میرا نام عبداللہ نہیں تو میں نے کیا کہا انا عبداللہ تو میں نے انا کے ذریعے کس معنی کا ارادہ کیا کہ میں یعنی متقلم اور عبد کے ذریعے میں نے کس معنی کا ارادہ کیا کہ بندہ ہوں غلام اور لفظ اللہ کے ذریعے میں نے کس کا ارادہ کیا ذاتِ باری تعالی کا تو میں نے ہر لفظ کے لفظ کے ہر جوز کے ذریعے اس کے معنی کا ارادہ کیا لفظ کے ہر جوز کے ذریعے اس کے معنی کا ارادہ کیا لفظ کیا ہے انا عبداللہ لفظ کیا ہے اس کے اجزاء ہیں کے نہیں کتنے اجزاء تین اجزاء اور ہر جوز کا معنی ہے کے نہیں ہر جز کا معنی بھی ہے اور کیا یہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں دلالت بھی کر رہا ہے انا سے انا سمجھ میں آرہا ہے عبد سے عبد اور لفظ اللہ سے اللہ کی ذات سمجھ میں آرہا ہے اور کیا میں نے ہر لفظ سے اس کے جز کے معنی کا ارادہ بھی کیا یا نہیں کیا ارادہ بھی میں نے یہی کیا کہ انا سے میری ذات مراد عبد سے عبد کا معنی مراد لفظ اللہ سے اللہ کی ذات مراد سورت سمجھ میں آگئی ہے تو انا عبداللہ یہ کیا ہے یہ لفظ ہے اور لفظ کے کیا ہیں اجزاء ہیں اور اجزاء بھی کیا ہیں ان کا معنی بھی ہے اور وہ اجزاء کیا کر رہے ہیں اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہے ہیں اور میں نے اس دلالت کا ارادہ بھی کیا ہے میں نے اس دلالت کا ارادہ بھی کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرکب کیا کہتے ہیں مرکب کسے کہتے ہیں جس میں لفظ کا بھی جز ہو اور اس جز کا معنی بھی ہر جز کا اپنا معنی ہو اور جز اب ہر جز اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور بولنے والا بھی کیا کرتا ہے اس کا ارادہ بھی کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی اس کا ارادہ بھی کرتا ہے تو پھر یہ مرکب ہوا یہ کیا ہوا تو مرکب میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں چار شرطیں پوری ہوں گی تو مرکب ہے چار میں سے ایک بھی شرط رہ گئی تو پھر وہ مرکب نہیں بلکہ پھر وہ مفرد کہلائے گا کتنی شرطیں مرکب میں چار شرطیں پہلی شرط کیا کہ لفظ کا جز ہو دوسری شرط کیا کہ جز کا معنی بھی ہو تیسری شرط کیا وہ اس معنی پر دلالت بھی کرے اور چوتھی شرط کیا کہ اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے تو پھر وہ مرکب ہے اگر ارادہ نہ کیا جائے تو پھر بھی وہ مرکب نہیں کہلائے گا بلکہ کیا کہلائے گا مفرد کہلائے گا بھئی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا جز ہی نہیں ہوتا جیسے حمزہ استفہام حمزہ عربی میں استفہام کیلئے حمزہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ازارابہ زائدن کیا زائد نے پٹائی کی ہے دیکھو کہ آیا حمزہ یا مثلا آپ کہتے ہیں ازائدن قائمن کیا زائد کھڑا ہے تو یہ حمزہ کس کے لئے ہے استفہام کے لئے تو یہ حمزہ ایک حرف ہے تو لفظ کا جز ہی نہیں یہ تو ایک حرف ہے کیا ہے ایک حرف تو یہ کیا ہوگا مفرد دوسرا لفظ کا جز ہو جیسے مثلا میں نے مساء ذکر کی تھی انا عبداللہ دوسری مثال لے لو لفظ اللہ لے لے پہلا کیا بنایا کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو جیسے کیا ہو حمزہ استفہام تو یہ بھی کیا ہوگا مفرد کیونکہ لفظ کا جز ہی نہیں ہم نے کیا کہا تھا مرقب کیلئے کتی شرطیں ضروری چار شرطیں پہلی شرط کیا لفظ کا جز ہو دوسری شرط معنی کا بھی جز ہو تیسری شرط لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر سکتا ہو اور چوتھی شرط اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے تو یہ چاروں چیزیں پوری ہوں گی تو وہ مرقب ہے اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو پھر وہ مرقب نہیں بلکہ کیا کہلائے گا مفرد تو مفرد کی چار صورتیں بن گئیں بھئی ایک ایک شرط ختم کرتے جاؤ مفرد کی ایک ایک قسم بنتی جائے گی مرقب میں پہلی شرط کیا تھی کہ لفظ کا جز ہو ذرا اس شرط کو ختم کر دو لفظ ہو اور اس کا جز کوئی نہ ہو جیسے حمزہ استفہام تو یہ کیا ہوگا مفرد یہ پہلی قسم مفرد کی دوسری قسم مفرد کی لفظ کا تو جز ہے لیکن معنی کا جز ہی نہیں جیسے لفظ اللہ اب یہاں لفظ کا جز تو ہے علف ہے لام لام اور ہا لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں چار حروف ہوگا علف لام لام اور ہا کتابت کے اعتبار سے یا تلفظ کے اعتبار سے لیں تو اللہ علف لام لام پھر علف اور پھر ہا اللہ دوبارہ علف آتا ہے نہیں درمیان میں تو لفظ اللہ کے جز ہیں لیکن یہاں معنی کا جز نہیں یعنی اللہ کی ذات کا جز نہیں اللہ کی ذات بسیط ہے اللہ کی ذات مرکب نہیں کیونکہ مرکب ہونا محتاج ہونے کی علامت ہے جو مرکب ہوگا وہ محتاج ہوگا اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو خود محتاج ہو جائے گا بات سمجھ میں آرہی تو اللہ کی ذات بسیط ہے بسیط جوڑنا جوڑنا مرکب وہ ہے جس میں اجزا کو آپس میں جوڑا گیا ہو جس کے اجزا ہوں جس کے کیا ہوں جیسے انسان کے دو اجزا ہیں حیوان اور نات یہ دو چیزیں جب ملیں گی یہ دو چیزیں جب اکٹھی پائی جائیں گی تو وہ انسان ہوگا ان میں سے ایک ہو دوسری نہ ہو تو انسان نہیں ہو سکتا تو انسان ہوا مرکب اور یہ مرکب ہونا یہ محتاج ہونے کی علامت ہے کیونکہ اس میں کیا کیا گیا ہے دو اجزا کو جوڑا گیا ہے تو کوئی جوڑنے والا چاہیے کوئی مرکب چاہیے یہ تو ہے مرکب جس کو جوڑا گیا ہے تو یہ حیوان اور ناتق خود بخود جوڑ جائیں گے یا ان کے لئے کوئی جوڑنے والا چاہیے جوڑنے والا چاہیے تو دیکھا تو ان کے لئے مرکب چاہیے تو مرکب ہونا محتاج ہونے کے علامت ہے وہ کسی مرکب کا محتاج ہے جو ان اجزا کو جوڑے اکٹھا کرے تو اللہ کی ذات مرکب نہیں ورنہ تو اللہ کی ذات کا محتاج ہونا لازم آئے گا اور اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اللہ کی ذات کیا ہے بسیط میں مثال ذکر کر رہا تھا مفرد کی مفرد کی پہلی قسم کیا لفظ کا تو جوز ہے لیکن معنی کا کوئی جوز نہیں جیسے لفظ اللہ بھئی اب یہاں لفظ اللہ کے اجزاء تو ہیں لفظ کے تو اجزاء ہیں لیکن معنی کے اجزاء نہیں معنی کیا ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات کے اجزاء نہیں اللہ کی ذات کیا ہے بسیط ہے تیسی سورت لفظ کے اجزاء ہوں اور معنی کے بھی اجزاء ہوں لیکن لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کریں لفظ کے بھی اجزاء معنی کے بھی اجزاء لیکن لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کریں جیسے اس کا نام ہے زید اب دیکھو لفظ کے اجزاء ہیں لفظ کے کیا ہیں اجزاء اور جو ذات ہے زید کی اس کے بھی اجزاء ہیں وہ حیوان ناطق ہے حیوان بھی جز اور ناطق بھی اس کا جز تو لفظ کا بھی جز اور معنی کا بھی جز لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا کیا ذات سے صرف حیوان مراد ہے یا سے صرف ناطق مراد ہے نہیں ایسا نہیں ہے لفظ کا جز بھی ہے معنی کا بھی جز ہے لیکن لفظ کا جوز معنی کے جوز پر دلالت نہیں کر رہا لفظ کا جوز کیا زا یا اور دا اور معنی کا جوز کیا حیوان ناتق ہے تو وہ ایک جوز ہوا حیوان ایک جوز کیا ہوا ناتق اور کیا لفظ کا جوز معنی کے جوز پر دلالت کر رہا ہے زا سے صرف حیوان سمجھ میں آ رہا ہے یا سے صرف ناتق سمجھ میں آ رہا ہے نہیں تو لفظ کا جوز بھی ہے معنی کا بھی جوز ہے لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا سورہ سمجھ میں آگے دوسری مثال لے لو ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ ہے اس کا کیا نام ہے عبداللہ ہے اب دیکھو لفظ کے بھی جز ایک لفظ عبد اور ایک لفظ اللہ پھر عبد میں بھی دیکھ لو عائن بھی ہے باب بھی ہے دال بھی ہے اور لفظ اللہ میں بھی اسی طرح حروف ہیں تو لفظ کا بھی جز ہے اور معنی کا بھی جز کیونکہ آپ کے ساتھی کا نام ہے تو اس کے بھی دو جز ایک حیوان اور ایک ناتق تو لفظ کا بھی جز معنی کا بھی جز لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا کیا عبداللہ کے عبد سے حیوان سمجھ میں آرہا ہے لفظ اللہ سے کوئی ناتق سمجھ میں آرہا ہے تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا تو عبداللہ جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو یاد رکھو نام بولتے ہوئے معنی کی طرف ذہن نہیں جاتا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا انا عبداللہ آپ سے اس نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کیا کہیں گے یہ کہہ رہا ہے میرا نام عبداللہ ہے انا عبداللہ میں عبداللہ ہوں دیکھا عبداللہ کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا نام کے اندر ترجمہ کا ارادہ نہیں ہوتا آپ کا ایک ساتھی عبداللہ ہے کہ آپ جب اس کو آواز دیتے ہیں عبداللہ تو کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بندے یہ معنی کا ارادہ ہوتا ہے نہیں معنی کا ارادہ آپ نہیں کرتے آپ سیدھا اس کے اس کے لئے علم ہے یہ سارا اس کی ذات کے لئے مقرر ہے یہ لفظ تو اس کی ذات مراد لیتے ہیں تو یاد رکھو علم کے اندر معنی کا ارادہ نہیں کیا جاتا یہ جیسے آپ کو ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے عبدالرحمن تو کیا جب آپ اسے آواز دیں گے اے عبدالرحمن تو کیا مطلب ہوگا اے رحمان کے بندے نہیں رحمان کا بندہ تو ہر ایک ہے پھر بلکہ یہاں معنی کا ارادہ نہیں تو علم کے اندر معنی کا ارادہ نہیں ہوتا تو لہٰذا جب عبداللہ کسی کا نام ہوا تو یہاں آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے عبد کا معنی بندہ کر لیں اور لفظ اللہ سے اللہ کی ذات مراد لے لیں ایسا نہیں ہے عبداللہ کے جز ہے یا نہیں ایک عبد اور ایک لفظ اللہ لیکن جب یہ علم ہو تو کیا عبد کا معنی بندے کے اور لفظ اللہ سے اللہ کی ذات مراد لیتے ہیں نہیں تو لفظ کا بھی جز ہے معنی کا بھی جز ہے لفظ کے کیا جز عبد اور لفظ اللہ اور معنی کا بھی جز ہے معنی میں بھی کیا ہے عبد کا الگ معنی لفظ اللہ کا الگ معنی اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہے مثلا کر رہے اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ لیکن نام میں کیا یہ دلالت مراد ہوتی ہے نام میں یہ دلالت دیکھا ارادہ نہیں ہوتا سورت سمجھ میں آگئے جے تو اس میں ارادہ نہیں ہوتا یا یوں کہہ لیں کہ یہاں عبداللہ ساتھی کا نام ہے اور اس کے جو اجزہ ہیں وہ ہیں تو یہاں لفظ کا جز معنی کے جز پر نہیں کر رہا یہاں دونوں سورتیں بن جاتی ہیں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا یا یوں کہیں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر تو سکتا ہے ہیوانے ناتی کی طرف نہ جائیں عبد کا معنی کریں بندہ اور لفظ اللہ سے اللہ کی ذات عبداللہ اللہ کا بندہ اس معنی پہ دلالت کر تو سکتا ہے لفظ کے بھی جز اور معنی کا بھی جز اور لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کر بھی سکتا ہے لیکن عالم کے وقت اس کا ارادہ نہیں ہوتا تو لفظ عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو یہ بھی مفرد ہے بھئی کیا ہے مفرد اور جب کسی کا نام نہ ہو تو یہ کیا ہے مرقب ہے کیونکہ لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے اور اس کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے اور پانچویں صورت کہ لفظ کا جز ہو معنی کا بھی جز ہو اور لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت بھی کر سکتا ہو لیکن اس کا ارادہ نہ ہو جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہی حیوان ناتق رکھ دیا گیا کیا رکھا گیا حیوان ناتق اب جو اسے آواز دیتا ہے کہتا ہے حیوان ناتق ادھر آؤ تو کیا یہاں معنی کا ارادہ ہے نہیں ارادہ نہیں کیونکہ اس کا نام رکھ دیا گیا اور نام کے اندر معنی ملحوظ نہیں ہوتا میں نے مثال ذکر کر دی ایک ساتھی آپ کا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے انا عبداللہ تو آپ عبداللہ کا ترجمہ نہیں کرتے آپ کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے انا کہ میں عبداللہ ہوں یہ نہیں کہتے کہ یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں کیونکہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو آپ کے ایک ساتھی کا کیا نام رکھا گیا حیوان ناتق تو اب دیکھو حیوان ناتق لفظ کا جز ہے یا نہیں جز ہے ایک حیوان اور ایک ناتق اور مانا کا بھی جز ہے جس کا نام رکھا گیا وہ بھی کون ہے ہیوان ناتق ہے اور لفظ کا جز مانا کے جز پر دلالت بھی کر سکتا ہے ہیوان سے ہیوان کا ارادہ کر لیں ناتق سے کر سکتا ہے لیکن چونکہ یہ عالم ہے تو یہ ارادہ نہیں جب یہ ارادہ نہیں تو یہ کس میں داخل ہوا مفرد میں داخل تو یہ کس کی قسم ہو گئی مفرد کی تو مفرد کی چار صورتیں بن گئیں گئیں پہلی صورت کیا لفظ کا جز ہی نہ ہو دوسری صورت لفظ کا جز تو ہے لیکن مانا کا جز نہیں تیسری صورت لفظ کا جز ہے مانا کا بھی جز ہے لیکن لفظ کا جز مانا کے جز پر دلالت نہیں کر رہا چوتھی صورت لفظ کا بھی جز ہے مانا کا بھی جز ہے لفظ کا جز مانا کے جز پر دلالت بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا ارادہ نہیں وہ مراد نہیں تو یہ سب صورتیں کس کی ہوئیں مفرد تو مرکب میں کتنی شرطیں چار شرطیں لفظ کا جوز ہو اور جوز کیا ہو جوز معنیدار بھی ہو یوں کہلو معنی کا بھی جوز ہو اور لفظ کا جوز معنی کے جوز پر دلالت بھی کر سکتے اور لفظ کے جوز سے معنی کے جوز کا ارادہ بھی ہو تو وہ مرکب ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب دیکھئے بھئی متن دوبارہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لفظ موضوع جو ہے اگر ارادہ کیا جائے اس کے جوز کے ذریعے اس کے معنی کے جوز پر دلالت کا لفظ کے جوز کے ذریعے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ کر لیا جائے فمرکب تو وہ مرکب ہے پھر یہ مرکب یاد رکھئے دو قسم پر ہے ایک مرکب تام ہے اور ایک مرکب ناقص اور مرکب تام جس میں بات پوری ہو جس میں بات کیا ہو پوری ہو اور مرکب ناقص جس میں بات ادھوری ہو میں نے کہا زید کا غلام بات پوری ہے یا ادھوری ادھوری ہے تو یہ مرکب ناقص ہوا اور میں کہوں وہ زید کا غلام کھڑا ہے یہ کیا ہے بات پوری ہے تو یہ مرکب تام ہوا اور زید کا غلام یہ کیا ہے مرکب ناقص ہوا پھر مرکب تام دو قسم پر ہے یا وہ خبر ہوگا یا انشاء خبر جس میں ایک بات دوسرے کو بتلائی جائے زید کھڑا ہے بکر کل آئے گا میں کل گھر جاؤں گا بارش ہو رہی ہے دیکھو اس میں سب میں آپ کیا کر رہے ہیں خبر دے رہے ہیں اور اس کی علامت آگے آپ کو بتلائیں گے کہ خبر وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے ایک آدمی آ کر آپ کو کہتا ہے بارش ہو رہی ہے آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یا کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہہ سکتے ہیں یا نہیں تو یہ ہے خبر اور انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے مثلا ایک آدمی نے آپ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے دوسرے نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے بھئی اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی کس بات پر آپ اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ تو سوال پوچھ رہا ہے تو انشاء والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے بھئی تو انشاء میں عمر بھی آ گیا یہ ذریب پٹائی کرو یہ عمر ہے نہیں بھی آ گئی لا تذری پٹائی نہ کرو قسم بھی آ گئی واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ایک ہے قسم ایک ہے جواب قسم جواب قسم اور ہے اس پر سچا ہے جھوٹا دوسرے کو کہہ سکتے ہیں جیسے ایک آدمی کہتا ہے واللہ زید کھڑا ہے اب زید کھڑا ہے یہ ہے جواب واللہ یہ ہے قسم اور زید کھڑا ہے یہ کیا ہے جواب قسم تو جو قسم ہے وہ انشاء کے قسم ہے اسے یہ پورا جملہ نہیں مراد قسم اور جواب قسم دونوں مل کر نہیں 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 قسم سے صرف پہلا حصہ واللہ مراد ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس میں اس کو آپ سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کوئی خبر نہیں دے رہا وہ کیا کر رہا ہے قسم کھا رہا ہے قسم کو وجود دے رہا ہے سورت سمجھ میں آگئے ہیں اور آگے جو جواب قسم ہے اس پر سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں آپ دوسرے کو بھئی کہ اس نے سچ بولا ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے اسی طرح نیدہ ہے نیدہ ایک ہے نیدہ ایک ہے جواب نیدہ نیدہ مثلا اے زید یہ نیدہ ہے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے لیکن آگے جو جواب نیدہ ہے جو بات کی جائے اس میں سچا ہے جھوٹا کہہ جا سکتا ہے اگر وہ جملہ خبریاں ہوا اے زید بکر آ گیا ہے آپ دوسرے کہتے ہیں نہیں بھئی جھوٹ بول رہا ہے کہتے ہیں یا نہیں دیکھا یہ کس کے اعتبار سے کہتے ہیں جواب نیدہ ورنہ تو نیدہ تو انشاء ہے انشاء والے کو تو سچا ہے جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے تو جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ قسم نیدہ کے قسم ہے تو ہمارے ہاں عموماً ترقیب میں کیا کرواتے ہیں قسم اور جواب قسم کو ملا کر کیا بنا دیتے ہیں جملہ انشاء یہ حالانکہ غلط ہے صرف قسم جو پہلا حصہ ہے وہ ہے انشاء اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو الگ دیکھیں گے کہ وہ خبر ہے یا انشاء اس میں بھی اگر سچا جھوٹا کہہ سکے تو خبر ہے اگر نہ کہہ سکے تو انشاء اسی طرح نیدہ نیدہ کے اندر بھی نیدہ کو کہتے ہیں کہ یہ انشاء کی قسم ہے تو ہمارے ہاں ترقیبوں میں کیا رائج ہے نیدہ کے ساتھ جوابیں نیدہ کو ملا کر کہتے ہیں یہ جملہ انشائیہ ہے حالانکہ دونوں مل کر انشاء نہیں بن رہے پہلا حصہ یہ ہے انشاء اور آگے جو جوابیں نیدہ ہے اس کو الگ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے تو بہرہ بات چل رہی تھی مرکب کی یا تو مرکب تام ہوگا یا ناقص تام وہ ہے جس میں بات پوری ہو اور ناقص وہ ہے جس میں بات ادھوری ہو بات پوری نہ ہو پھر تام کی دو قسمیں ہیں یا خبر یا انشاء خبر وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے کیونکہ وہ وہاں کوئی خبر دے ہی نہیں رہا کوئی خبر دیتا تو آپ سچ یہ جھوٹ کہتے وہ تو صرف ایک چیز کو وجود دے رہا ہے انشاء کا معنی ہے وجود دینا وجود دینا ایک چیز کو وجود دے رہا ہے قسم کھا رہا ہے یعنی قسم کو وجود دے رہا ہے آواز دے رہا ہے یعنی اس کو وجود دے رہا ہے سورت سمجھ میں آگئے متوجہ کر رہا ہے کسی کو اپنی طرح متوجہ کر رہا ہے دیکھیں کتاب پر فَمُرَكَّبُن تو وہ مُرَكَّب ہے اِمَّا تَامُن یا تو وہ تام ہوگا خبرن او انشاءن اور وہ تام خبر ہوگا یا انشاء وَإِمَّا نَاقِصُن یا وہ ناقِص ہوگا تقییدی او غیرہو پھر وہ ناقِص دو قسم پر ہے یا وہ مُرَكَّبِ تَقییدی ہوگا یا غیرِ تقییدی ہوگا تقییدی اور غیرِ تقییدی کسے کہتے ہیں یہ انشاء اللہ میں بھی آگے بیان کرتا ہوں شرح کے اندر وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اس کا تعلق وہ مُرَكَّب سے ہے وَالْمَوْزُوْهُ اِن قُسِدَ بِجُزْئِهِ دَلَالَتُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَمُرَكَّبُن کے لفظ موضوع اگر ارادہ کیا جائے اس کے جز کے ذریعے معنی کے جز پر دلالت کا فَمُرَكَّبُن تو وہ مُرَكَّب ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَمُفْرَدُن تو وہ مُفْرَد ہے درمیان میں مُرَكَّب کی قسمیں بتا دی تھی کہ مُرَكَّب دو قسم پر ہے تام ہوگا یا ناقص ہوگا پھر تام کی دو قسمیں خبر یا انشاء اور ناقص کی بھی دو قسمیں تقیدی اور غیرِ تقیدی اب یاد رکھئے بھئی وَإِلَّا آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ إِلَّا کون سا إِلَّا حرفِ استثناء ہوتا ہے تو إِلَّا کے بعد جو ہے یہ مُستثناء متصل ہے یا مُستثناء منقطع ہے تو آپ کہنا کہ یہ إِلَّا استثناء کے لئے نہیں ہے یہ دراصل إِن اور لَا سے مُرَكَّب ہے إِن اور لَا پھر نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا إِلَّا اَيْوَإِلَّمْ يَقُدْغَ ذَالِقْ اگر ایسا نہ ہو ترجمہ کیا کریں گے اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں کیسے پتا چلے گا بھئی کہ کب إِلَّا استثناء کے لئے ہے اور کب نہیں ہے تو اس کی ایک بڑی حلامت یہ واؤ ہے وَإِلَّا یہ إِلَّا سے پہلے کیا آ جائے واؤ یہ واؤ آ جائے تو یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ إِلَّا استثناء والا نہیں ہے یہ ایک حرف نہیں ہے دراصل دو حرف مل گئے ہیں إِن اور لَا تو کہتے ہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو کیا معنی ایسا نہ ہو یعنی لفظ کے جوز سے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو فَمْ مُفرَدُ انتو وہ مُفرَد ہے بھئی اب آئیے شرعہ پر بھئی کہتے ہیں قَوْلُهُ وَالْمَوْزُعُ مُصَنِّفَ قَوْلْ وَالْمَوْزُعُ کہتے ہیں اَيْلَفْزُ الْمَوْزُعُ موضوع سے کیا مراد ہے لفظ موضوع کیا مراد ہے لفظ موضوع بھئی میں نے بھی آپ کو بتایا اوپر کہ الموضوع سے کیا مراد ہے لفظ موضوع وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے کیوں موضوع سے لفظ موضوع کیوں مراد لیتے ہو موضوع کا درجمہ لفظ موضوع کیوں کرتے ہو وجہ یہ کہ وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا اور وضع صرف لفظ میں ہے یا لفظ کے علاوہ اور چیزوں میں بھی وضع ہوتی ہے لفظ کے علاوہ اور چیزوں میں بھی تو وضع ہوتی ہے جیسے وہ دوال اربعہ گزرے یا نہیں خطوط عقود نصب اشارات سب کیا ہیں مقرر کیا ہوئے ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے لیے مقرر کیا ہوا ہے تو وضع لفظ میں بھی ہو سکتی ہے اور غیرے لفظ میں بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ جو غیرے لفظ ہے اس میں مفرد اور مرکب کی تقسیم جاری نہیں ہوتی یہ تقسیم صرف کس میں جاری ہوتی ہے لفظ متوجہ ہے وضع صرف لفظ میں ہے یا غیرے لفظ میں بھی ہے غیرے لفظ میں بھی ہے آپ نے ٹریفک کے اشارے مقرر کی ہیں یا نہیں مختلف چیزوں کے لیے اور وہ کوئی لفظ ہے نہیں تو وضع صرف لفظ میں نہیں ہوتی غیرے لفظ میں بھی ہوتی ہے جیسے دوال اربعہ کے اندر تھی تو ان میں تو مفرد اور مرکب کی تقسیم نہیں وہاں تو لفظ ہی نہیں ہے تو دیکھ جو سے دوسرے جو پر دلالت کا کیسے رادہ ہوگا تو اسی لیے بتلا دیا کہ موضوع سے ہر موضوع چیز نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے لفظ موضوع مراد ہے اس میں مفرد اور مرکب کی تقسیم جاری ہوتی ہے اس لیے اشارہ میں کہتے ہیں کہتے ہیں قولہو والموضوع مصنف قول والموضوع جو ہے ائی لفظ الموضوع اس سے کیا مراد ہے لفظ موضوع مراد ہے این ارید دلالت جزء منہ علا جزء معناہ فہو المرکب اگر ارادہ کیا جائے اس لفظ کے جزء کے ذریعے معناہ کے جزء پر دلالت کا فہو المرکب تو وہ مرکب ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فہو المفرد تو وہ مفرد ہے تو فَالْمُفرَدُ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُوا بِأُمُورٍ اَرْبَعٍ تو مفرد جو ہے اِنَّمَا يَتَحَقَّقُوا وہ پایا جاتا ہے بِأُمُورٍ اَرْبَعٍ چار چیزوں کے ذریعے چار چیزیں ہوں گی تو مرکب پایا جائے گا الْاولُ پہلی چیز یہ اَنْيَقُونَ لِلْلَّفْزِ جُزءُ ان کے لفظ کے لیے جُزء ہو بھئی آپ دیکھ رہے ہیں لِلْلَّفْز لِلْلَّفْز تین لام ہیں شروع میں ایک لفظ لفظ کا اپنا لام توجہ ہے پھر اس پر الِفْلَام داخل ہوا کیا بن گیا الْلَّفْز دو لام ہو گئے اور پھر ایک لام جارہ داخل ہوا تو حمزہ تو گر گیا لیکن تو کتنے لام ہو گئے تین لِلْلَّفْز اس کے مقابلے میں اوپر اس شرعہ میں ہی آئی ہے اوپر جو تھا نا قَوْلُهُ وَلَا عَقْصَ وَيَجُوزُ اَنْ يَكُونَ لِلَّفْزِنْ دیکھا یہاں لام جارہ نکھیرہ پہ داخل ہو رہا ہے تو اس کو لِلْلَّفْز نہ پڑھنا لفظ اور اس پر کہا داخل ہوا لام جارہ تو لِلَّفْزِنْ سورة سمجھ میں آ رہی ہے اور یہاں تین لام ہیں معلوم ہوا یہ لام جارہ اللفظ پہ داخل ہو رہا ہے تو یہاں تنوین نہیں آئے گی لِلَّفْزِ اور وہاں تھا لِلَّفْزِنْ فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں مرقب جو ہے وہ چار چیزوں کے ادھر یہ پایا جائے گا الاول ان یکون لِلْلَّفْزِ جُزْءُنْ پہلی یہ کہ لفظ کے جزء ہو لفظ کا کیا ہو جزء ہونا چاہیے والثانی ان یکون لِمَعْنَاهُ جُزْءُنْ دوسری چیز یہ کہ اس کے معنی کا بھی جزء ہو والثالث ان یدل جزء اللفظ على جزء معنی ہو تیسری چیز یہ کہ لفظ کا جزء معنی کے جزء پر دلالت بھی کرے وَالرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّلَالَةُ مُرَادَةً کہ یہ ولی دلالت مراد بھی ہونی چاہیے چوتھی چیز کیا کہ اس دلالت کا ارادہ بھی ہو وہ مراد بھی ہو فَبِانْتِفَاعِ قُلِّمْ مِنَ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ انتفاق کا معنی نفی ہونا نہ ہونا فَبِانْتِفَاعِ قُلِّمْ مِنَ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ چاروں قیدوں میں سے ہر ایک کے نفی کرنے سے ہر ایک کے نفی ہونے سے یہ تحقق المفرد کیا پایا جائے گا مفرد یعنی چاروں میں سے ہر ایک کسی ایک کو بھی نفی کریں گے تو مفرد پایا جائے گا فَلِلْمُرَقَبِ قِسْمُ وَاحِدٌ وَلِّلْمُفْرَدِ اَقْسَامٌ اَرْبَعٌ تو مرقب کی ایک قسم ہے اور مفرد کی چار قسمیں ہیں الاولو مفرد کی پہلی قسم مَا لَا جُزْءَ لِلَفْزِن کے لفظ کا کوئی جز نہ ہو اچھا الاولو پہلی قسم جو ہے مَا لَا جُزْءَ لِلَفْزِن کے لفظ کا کوئی جز نہ ہو نحو حمزة الاسپیفہامی جیسے حمزہ استفہام والثانی اور دوسری قسم مفرد کی مَا لَا جُزْءَ لِمَعْنَاهُ کہ اس کے معنی کا کوئی جز نہ ہو لفظ کا تو جز ہے لیکن معنی کا کوئی جز نہیں نحو لفظی اللہ جیسے لفظے اللہ بھئے وَسَّالِسُ اور تیسی قسم مفرد کی مَا لَا دَلَالَتَ لِجُزْءِ لَفْزِهِ عَلَا جُزْءِ مَعْنَاهُ کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر نہ ہو قَزَیدٍ جیسے کہ زید وَعَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَن اور عَبْدِ اللَّهِ اور عَبْدُ اللَّهِ عَلَى مَن اس حال میں کہ وہ کیا ہو عَلَمْ ہو جو عَبْدُ اللَّهِ کیا ہو عَلَمْ ہو تو اب لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا اگر عَلَمْ نہ ہو تو پھر دلالت کر رہا ہے وَالْرَّابِعُ مَا يَدُلُّ جُزْءُ لَفْزٍ عَلَى جُزْءٍ مَعْنَاهُ لَكِنَّ الدَّلَالَتَ غَيْرُ مَقْصُودَتٍ چوتھی قسم وہ ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے لیکن وہ دلالت غیر مقصودت وہ مقصود نہ ہو یعنی اس کا ارادہ نہ ہو قَلْ حَيَوَانِ النَّاطِقِ عَلَمًا لِشَخْصٍ انسانیٍ جیسے کہ حیوانِ نَاطِق جبکہ وہ عَلَمْ ہو کسی شخصِ انسانی کے لیے یعنی کسی انسان کے لیے وہ کیا ہو عَلَمْ ہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئے ہیں لِشَخْصٍ یاد رکھئے شخص جو ہے نا شخص اس کا معنی ہوتا ہے ذات ذات یہ مذکر مؤنس انسان غیر انسان سب پر بولا جاتا ہے شخص کا کیا معنی ذات اور ساتھ کہا اس کی صفت لے اِلِشَخْصٍ انسانیٍ ایسی ذات جو انسانوں کی طرف منصوب ہو لاہوریون کا کیا معنی لاہور والا تو انسانیون کا کیا معنی انسان والا یعنی انسانوں کی طرف جو منصوب ہو اِلِشَخْصٍ انسانیین ایسی ذات جو انسانوں کی طرف منصوب ہو یعنی انسان ہو کیا ہو انسان ہو تو کل حیوان ناتق علم لشخص ان انسانین جیسے کہ حیوان ناتق علم ہونے کی حالت میں کسی انسان کا تو یہ چار مفرد کی اقسام ہو گئے یہاں تک بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہ وہ مرکب یا تو کیا ہوگا تام بھئی کیا مانا اما تام کہتے ہیں ایسح سکوت علیہی یعنی اس پر سکوت کرنا سہی ہو خاموش ہونا سہی ہو جیسے زیدون قائم بھئی مرکب تام وہ ہے جس میں بات پوری ہے آپ جب اس کو بول کر خاموش ہو گئے تو دوسرے کو بات پوری سمجھ میں آگئی میں نے کہا حضید آپ کا دوست ہے دیکھا بات پوری آپ کو سمجھ میں آگئی یا نہیں اور اگر تام نہ ہوتا میں صرف اتنا کہتا وہ جو آپ کا دوست ہے آپ کہتے ہیں بھئی اس کو کیا ہوا بات تو پوری کریں تو جب بات پوری ہے تو وہ مرکب تام ہے اگر بات پوری نہیں تو وہ مرکب ناقص ہے تو جب مرکب تام ہے بات پوری ہو گئی اس پر سکوت کرنا خاموش ہونا سہی ہے کیونکہ دوسرے کو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے اسی لئے کہا یعنی اس پر خاموش ہونا سہی ہو جیسے زید کھڑا ہے زید مبتدہ قائم اس کی خبر آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کاف جارہ داخل ہے پھر بھی میں اس کو زیدن پڑھ رہا ہوں یاد رکھو اس کو زیدن پڑھنا ہے زیدن نہیں پڑھنا کیونکہ یہ کاف جارہ صرف زیدن پہ نہیں داخل یہ زیدن قائم پورے جملے پر حرف جر داخل ہے پورے جملے پر حرف جر داخل ہے اور جملہ آپ پڑھ چکے ہیں مبنی ہوتا ہے تو یہ محلن کیا ہے مجرور ہے محل کے اعتبار سے مجرور ہے یعنی یہاں پر کوئی معرب آ جاتا تو پھر اس پر جر ظاہر بھی ہو جاتا تو کاف صرف زیدن پہ داخل ہے یا پورے جملے پر پورے جملے پر داخل ہے تو یہ لفظ کی تعویل میں ہے جیسے یہ والا لفظ ہے کونسا لفظ زیدن قائم مصنف کا قول خبر کہ مرکب تام کی دو قسم ہیں یا خبر ہے یا انشاء خبر کسے کہتے ہیں کہتے ہیں اگر وہ احتمال صدق اور قضیبہ دونوں کا رکھے خبر کسے کہتے ہیں جس میں صدق اور قضیب دونوں کا احتمال ہو جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یہ معنی ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو یعنی اس کی شان یہ ہے شان کا معنی حال حالت اس کی حالت یہ ہو کہ وہ ان دونوں کے ساتھ محصوف ہو سکے خبر کسے کہتے ہیں جس کو سچ یا جھوٹ کہا جا سکے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یعنی اس میں دونوں احتمال ہو سچ کا بھی اور جھوٹ کا بھی احتمال ہو یہ معنی ہے اَن يَكُونَ مِن شَانِهِ اَن يَتَّصِفَ بِهِمَا یعنی اس کی شان یہ ہو اس کا حال یہ ہو کہ وہ متصف ہو سکے ان دونوں سے بِيَن يُقَالَ لَهُ صَادِقٌ اَوْ قَازِبٌ یعنی اس مرقب کو اس خبر کو صادق یا قازب کہا جا سکے تو اسے خبر کہتے ہیں اور جسے سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے انشاء کہتے ہیں جبکہ وہ مرقب تام ہو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ خبر اسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یعنی اس میں دونوں احتمال ہوں سچ کا بھی احتمال ہو اور جھوٹ کا بھی احتمال ہو کوئی شخص آ کر آپ کو بتلاتا ہے کہ زید آ گیا ہے اب اس میں دونوں احتمال ہو سکتا ہے زید آیا ہو یہ سچ بول رہا ہو ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو اور یہ جھوٹ بول رہا ہو تو اسے خبر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حالانکہ آپ نے تو کیا کہا خبر میں دونوں احتمال ہوتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسی خبریں بھی ہیں جس میں سچ ہی سچ ہے جھوٹ کا کوئی احتمال ہی نہیں مثلا اللہ ہمیں کوئی بات بتلائیں جب اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں تو اس میں کیا جھوٹ کا احتمال ہے نہیں وہ تو سچ ہی سچ ہے تو وہ تو خبر نہ ہوئی کیونکہ آپ نے تو ہمیں کہا خبر میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے یہاں تو سچ ہی سچ ہے جھوٹ کا کوئی احتمال ہی نہیں یا جیسے کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس میں سچ ہی سچ ہے جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں تو یہ تو خبر ہونے سے نکل گئے حالانکہ یہ بھی خبر ہے اور بعض خبریں ہم آپ کو ایسی دکھاتے ہیں جو جھوٹ ہی جھوٹ ہیں جیسے کوئی شخص کہے آسمان نیچے ہے اب یہ کیا ہے جھوٹ ہی جھوٹ ہے اس میں سچ کا احتمال ہی کوئی نہیں ہے تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا خبر وہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو ہم نے آپ کو دکھا دیا کچھ خبریں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن میں صرف سچ ہی کا احتمال ہوتا ہے جو صرف سچ ہی ہوتی ہیں ان میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا اسی طرح کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جھوٹ ہی جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہیں جس میں سچ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا تو آپ کی تاریخ تو صحیح نہ ہوئی آپ نے تو کیا کہا خبر میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے جواب اس کا یاد رکھو جواب یہ کہ آپ خارجی دلیل کو چھوڑ کر نفس خبر پر نفس اس کلام میں غور کریں کہ اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوگا آپ نے کہا اللہ نے فرمایا ذرا اللہ کے فرمانا یہ جو دلیل ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں نفس الفاظ میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوگا خارجی دلیل کو چھوڑ دیں تو اس میں کیا ہوگا دونے احتمال ہوں گے جب ہی تو کافر نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں یہ سچی خبر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں آپ نے خارجی دلیل کو ساتھ ملا لیا خارجی دلیل کسی کو نہ بتلائیں ویسے کوئی بات کسی کو بتلائیں تو آپ دیکھیں گے اس میں سچ کا بھی احتمال وہ نکالے گا اور جھوٹ کا بھی احتمال نکالے گا اسی طرح آپ نے کہا بعض باتیں جھوٹ ہی جھوٹ ہیں اس میں سچ کوئی نہیں جیسے کوئی کہتا ہے آسمان نیچے ہے حالانکہ آسمان تو نیچے نہیں تو جواب یہ کہ یہاں خارجی دلیل کو ذرا ختم کر دیں خارج میں تو ٹھیک ہے آسمان اوپر ہے لیکن ذرا اس کو ہٹا دیں مطلق کسی شخص کو کہیں کہ آسمان نیچے ہے تو خارجی دلیل کے بغیر آپ دیکھیں گے اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے قولہو او انشاء مصنف کا قول او انشاء کہتے ہیں اگر وہ ان دونوں کا احتمال نہ رکھے مرقب تام ہو اور ان دونوں کا یعنی سچ جھوٹ کا احتمال نہ رکھے تو وہ کیا ہے انشاء ہے قولہو و ایما ناقص مصنف کا قول اور یا وہ مرقب ناقص ہوگا کہتے ہیں اگر اس پر سکوت صحیح نہ ہو مرقب ناقص وہ ہے جس پر خاموش ہونا اور سکوت کرنا صحیح نہ ہو کیونکہ وہاں بات پوری نہیں مثلا میں نے آپ سے کہا زید کا غلام پھر میں نے کہا زید کا غلام پھر میں نے کہا زید کا غلام آپ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں آپ بات کیوں پوری نہیں کر رہے معلوم ہوا یہ مرقب تام نہیں اس لئے اس پر خاموش ہونا صحیح نہیں جب ہی تو سننے والا فوراں پوچھ رہا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے قولہ تقیدی مصنف کا قول تقیدی انکان الجزء الثانی قیدا للأولی نحو غلام زید ورجل فاضل وقائم فی الدار اب مرقب تقیدی کسے کہتے ہیں یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں بھئی مرقب تقیدی اسے کہتے ہیں جو کم از کم دو لفظوں سے بنے گا اور اس میں بات پوری نہیں ہوگی کیا کم از کم دو لفظوں گے اور بات پوری نہیں ہوگی اور پھر یاد رکھئے ہر مرقب کو مرقب تقیدی نہیں کہیں گے جیسے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ غلام زید یہ مرقب تقیدی ہے رجل فاضل یہ کیا ہے مرقب تقیدی ہے قائم فی الدار قائم دیکھو تین لفظ ہیں کہیں گے یہ مرقب تقیدی ہے لیکن فی الدار اس میں بھی دو لفظ ہیں یا نہیں فی اور الدار یہ مرقب تقیدی نہیں ہے تو مرقب تقیدی کسے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں انہیں نے بتایا مرقب تقیدی وہ ہے تقیدی قید یقید تقید کا معنی ہے قید کرنا کیا معنی ہے قید کرنا قید بنانا تو مرقب تقیدی وہ ہے جس میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے لیے قید بنایا جائے کیا بنایا جائے قید بنایا جائے یعنی اس کے ساتھ جوڑ دیا جوڑ دیا اور اس دوسرے لفظ نے پہلے لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی یہ ضروری بات یاد رکھنا دوسرا لفظ کیا کر دے پہلے لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دے اس کے مدلول کو بدل دے تو اس کو مرقب تقیدی کہیں گے اگر وہ اس کے مدلول کو نہیں بدلتا تو اس کو مرقب تقیدی نہیں کہیں گے مرکبِ تقییدی کسے کہتے ہیں کم از کم کتنے لفظ ہوں دو لفظ اور دوسرا لفظ کیا کرے پہلے لفظ کے معنی کو بدل دے اس کے مدلول کو بدل دے تو پھر ہے وہ مرکبِ تقییدی اگر مدلول کو نہیں بدلتا تو یہ مرکبِ تقییدی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے جیسے مضاف اور مضافل ہے غلام زیدن غلام مضاف زیدن مضافون دیکھو یہ اضافت نے غلام کے مدلول ہی کو بدل دیا ذرا غلام کو اکیلا لے آو غلام غلام کا کیا معنی کوئی ایک غلام فرض کرو دنیا میں اس وقت ایک کروڑ غلام ہیں فرض کرو جب میں نے کہا غلام تو ہر غلام پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے یا نہیں تو اس میں ایک کروڑ احتمال ہو گئے ہر غلام پر یہ بولا جا رہا ہے لیکن جب میں نے اس کی اضافت کر دی لفظ زید کی طرف غلام زیدن کیا ترجمہ زید کا غلام اور زید کا فرض کرو ایک ایک غلام ہے دیکھو لفظ کا معنی بدل گیا یا نہیں اب غلام زیدن سارے تمام کے تمام ایک کروڑ غلاموں پر صادق آ رہا ہے نہیں اب یہ صرف کتنے پر صادق آ رہا ہے ایک غلام پر دیکھا لفظ کا مدلول اس کا معنی بدل گیا تو یہ کیا ہے یہ مرکب اضافی کیا ہوا مرکب تقیدی بات پوری نہیں بات پوری مرکب تام نہیں ہے البتہ دوسرا جو اس پہلے کے لیے کیا ہے قید ہے تو اس کو کیا کہیں گے مرکب تقیدی یہ تو تھا معرفہ کی طرف ہم نے اضافت کر دی نکرہ کی طرف ذرا اضافت کرو غلام نکرہ تھا نا اور اس کی زید معرفہ کی طرف ہم نے اضافت کی ذرا اس کی اضافت ناکرہ کی طرف کرو غلام الرجلین کسی مرد کا غلام اب فرض کرو جو ایک کرور غلام تھے اس میں سے پچاس لاکھ مردوں کے غلام اور پچاس لاکھ عورتوں کے غلام ہیں جب آپ نے کہا غلام الرجلین پہلے غلام سب پر صادق آ رہا تھا اب جب کہا غلام الرجلین کسی آدمی کا غلام تو اب صرف کتنے پر صادق آ رہا ہے صرف پچاس لاکھ پر دیکھا لفظ کا معنی اور مدلول بدل گیا تو یہ اضافت کیا ہے یہ مرکب اضافی کیا ہے مرکب تقییبی ہے جس میں دوسرا جز کیا کرتا ہے پہلے جز کے مدلول کو اور معنی کو بدل دیتا ہے اسی طرح صفت بھی ہے مرکب توصیفی موصوف صفت سے جو مرکب ہو مثلا میں کہا غلام شجاع صفت لے آیا غلام موصوف شجاع بہادر غلام اب فرض کرو ان ایک کروڑ غلاموں میں سے صرف دس لاکھ بہادر ہیں باقی بہادر نہیں تو غلام اکیلہ ایک کروڑ پر بولا جا سکتا تھا ان سب پر صادق آ رہا ہے تو اس میں ایک کروڑ احتمال لیکن جب میں نے صفت ملا دی غلام شجاع اب یہ صرف کتنے پر بولا جا سکتا ہے صرف دس لاکھ پر تو دیکھا صفت بھی کیا کرتی ہے لفظ کے مدلول کو بدل دیتی ہے اس کے معنی کو بدل دیتی ہے تو مرکب توصیفی بھی کونسا ہے کونسا مرکب ہے مرکب تقییدی ہے کیونکہ پوری بات پوری نہیں البتہ معنی میں تبدیلی آگئی تو یہ تھا مرکب توصیفی اور مرکب اضافی اور مشہور یہی ہے کہ مرکب تقییدی یہی دو ہیں مشہور کیا ہے عام کتابوں میں عام کتابوں میں آپ جب بھی دیکھیں گے مرکب تقییدی کی یہی دو مثال عموماً دیتے ہیں ایک مرکب اضافی دیتے ہیں ایک مرکب توصیفی دیتے ہیں لیکن یہاں آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی مرکب تقییدی صرف یہی نہیں ہے بلکہ آپ خود غور کر لو جہاں بھی ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی کو بدل رہا ہے اس کے مدلول کو بدل رہا ہے اور بات پوری نہیں ہے ادھوری ہے تو وہ مرکب ناقص ہوا اور کونسا ناقص ہوا تقییدی جس میں دوسرا جس پہلے جس کے معنی کو بدل رہا ہے جیسے مثال دیت قائمون فدار قائمون مثلا دیکھو میں کہتا ہوں زید قائمون زید کھڑا ہے اور میں کہتا ہوں زید قائمون فدار زید کہاں کھڑا ہے گھر میں کھڑا ہے یہ فدار یہ جار مجرور قائمون سے جڑ رہے ہیں تو قائمون اکیلا یہ ہے خبر یہ کیا ہے خبر ہے یہ مفرد ہے یہ مفرد ہے اور اس کے ساتھ فدار جڑ گئے تو بھی یہ مفرد کا مفرد ہی رہا یہ سارا مل کر زید کی خبر بن رہا ہے زید قائمون فدار زید گھر میں کھڑا ہے اب ذرا اس زید کو ہٹا دو قائمون فدار اب مانا کیا ہوا گھر میں جو گھر میں کھڑا ہے گھر میں جو کھڑا ہے دیکھا اب بات پوری نہیں بات ادھوری ہے اور پھر دار نے قائمون کے مانا میں تبدیلی پیدا کی یا نہیں کی تبدیلی پیدا کر دی یہ جب میں نے کہا تھا زید قائمون زید کھڑا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بازار میں کھڑا ہو ہو سکتا ہے وہ مسجد میں کھڑا ہو ہو سکتا ہے وہ مدرسے میں کھڑا ہو ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کھڑا ہو کیونکہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں صرف اتنا ہے زید کھڑا ہے اگر وہ مسجد میں کھڑا ہو تب بھی میں کہہ سکتا ہوں زید قائمون اگر وہ گھر میں کھڑا ہے تب بھی کہہ سکتا ہوں زید قائمون اگر وہ مدرسے میں کھڑا ہے مسجد میں ہو تو میں نہیں کہہ سکتا سڑک پر ہو تو میں نہیں کہہ سکتا اس کے ساتھ کیا جڑا قائم ان کے ساتھ اس فیدار نے کیا کیا قائم ان کے مانا اور مدلول میں تبدیلی پیدا کر دی پہلے قائم کا مانا تھا کوئی ذات جو کھڑی ہے وہ کہیں بھی کھڑی ہو وہ سب پر صادق آتا لیکن اب صرف اس قائم پر صادقہ رہی ہے جو کہاں پر قائم ہو گھر میں ہو تو دیکھا دوسرے لفظ نے کیا کیا پہلے لفظ کے معنی اور مددول کو بدل دیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ ہے مرکب تقیدی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں قولہ تقیدی مصنف کا قول تقیدی انکان الجزء الثانی قیدا للأولی اگر دوسرا جزء پہلے کے لئے قید ہو کیا معنی قید ہو یعنی اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دے اس کے مدلول کو بدل دے نحو غلام زیدین جیسے زید کا غلام ورجل فاضل دیکھا غلام زیدین یہ کونسی قسم پیش کر دی کونسی مثال دے دی مرکب اضافی ورجل فاضل فاضل آدمی یہ مرکب توصیفی ہے تو یہ بھی مرکب تقیدی ہے قولہ او غیرہ اے غیر تقیدین یا وہ مرکب ناقص کیا ہوگا غیرہ تقیدی اگر دوسرا جو ہے وہ پہلے کے لئے قید نہ ہو نحو فدار آپ کی کتابوں میں ہوگا ونحو فدار ہے یہ وہ اگر ہے تو غلط ہے بھئی کتابت کی غلطی ہے بس نحو فداری جیسے کہ فدار تو یہ فدار یہ مرکب غیر تقیدی کی مثال ہے کس کی مثال ہے مرکب غیر تقیدی مرکب تقیدی کسے کہتے تھے کہ کم از کم کتنے لفظوں دو اور دوسرا لفظ کیا کرے پہلے کے معنی کو اور مفہوم کو اور مدلول کو بدل دے تو یہ فدار میں بھی دو لفظ ہیں ایک فی اور ایک عددار تو یہ مرکب غیر تقیدی ہے بھئی کیسے غیر تقیدی ہے فی ذرفیت کے لئے آتا ہے فی یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے اندر ہے یعنی فی کے ما قبل جو ہے وہ فی کے ما بعد کے اندر ہے زیدن فداری فی سے ما قبل کون زید یہ کس کے اندر ہے جو فی کا ما بعد ہے یعنی زید گھر کے اندر ہے تو یہ زید کا گھر کے اندر ہونا کس نے بتلایا فی نے اور اگر میں کہوں زیدن فی المسجدی تو اس فی نے کیا بتلایا زید کس کے اندر ہے مسجد میں ہے اور اگر میں کہوں زیدن فی السوقی کہ زید بازار میں ہے تو اس فی نے کیا بتلایا کہ زید کہاں ہے بازار میں ہے اور اگر میں کہوں زیدن فی المدرساتی زید کس میں ہے مدرسہ میں ہے تو دیکھو یہاں فی کے بعد والا لخص بدل رہا ہے تو فی کا معنی بھی بدلتا جا رہا ہے تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے مرقبِ تقییدی کہنا چاہیے اس فی کا ماباد کا لس بدلتا ہے تو فی کا مدلول بدل جاتا ہے یا نہیں فی الدار کا اور معنی فی السوق کا اور معنی فی المدرسہ کا اور معنی فی المسجد کا اور معنی تو جواب دے جواب یاد رکھنا کہ نہیں بھئی فی کے مدلول میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی بھئی کیسے نہیں تبدیلی پیدا ہوئی جب زید گھر میں ہو تو ہم زیدن فیدار کہہ سکتے ہیں زیدن فیل مسجد نہیں کہہ سکتے معنی میں تو تبدیل ہی پیدا ہوئی کہتے ہیں نہیں بھئی تبدیل ہی پیدا نہیں ہوئی یہ جو فی ہے نا فی یہ حرف ہے اور یہ اپنا معنی پورا ادا کرتا ہی نہیں اس کا معنی سمجھ میں آتا ہی نہیں جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں جوڑو گے کیونکہ حرف ہے حرف اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا تو اس کے لئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی لفظ چاہیے جو اس کے ساتھ جڑے تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا اور یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے ہمیشہ کسی خاص چیز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے بغیر استعمال ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں تو فی کے اپنے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی فی ظرفیت کا معنی ادا کر رہا تھا ابھی بھی کیا معنی ادا کر رہا ہے ظرفیت ہی والا معنی ادا کر رہا ہے وہ اتنا بتا رہا ہے کہ جو میرے ماں قبل ہے وہ میرے بعد والی چیز کے اندر ہے صرف اتنا معنی ادا کر رہا ہے اور فی جب بھی استعمال ہوتا ہے کسی خاص چیز کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے بغیر خاص چیز کے استعمال بغیر اس کے استعمال ہی نہیں فی کے ماہ بعد ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے تو فی مطلق زرفیت کے لیے نہیں ہے فی بلکہ جب بھی استعمال ہوگا خاص زرفیت کے لیے ہوگا یا تو فی مطلق زرفیت ہوتی نا لیکن جب بھی استعمال ہوتا ہے کسی استعمال جب بھی ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے خاص زرفیت میں ہوتا ہے فی کے بعد ہمیشہ کوئی لفظ آئے گا یا نہیں آئے گا اور وہ خاص ہوگا یا نہیں کیونکہ ایک ہی لفظ آئے گا ظاہر سی بات ہے یا مسجد آئے گی یا مدرس آئے گا یا سوق آئے گا یا کوئی اور چیز آئے گی ایک ہی چیز آئے گی تو فی مطلق زرفیت کے لیے نہیں ہے فی خاص زرفیت کے لیے ہے کس کے لیے یا تو فی مطلق زرفیت کے لیے ہوتا اور اب ادار نے آ کر اس کو خاص کر دیا نہیں فی تو ہوتے ہمیشہ خاص زرفیت کے لیے ہے کوئی مجھے فی کا استعمال بتاؤ جہاں وہ متلق ذرفیت کے لئے آ رہا ہو قائمون تو اکیلہ استعمال ہو جاتا ہے فیددار کے بغیر بھی ہوتا ہے یا نہیں ذرا فی کو بھی اکیلہ استعمال کر کے مجھے کہیں دکھاؤ فی تو کہیں اکیلہ استعمال ہوتا ہی نہیں فی جب بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد کوئی ایک ہی لفظ آئے گا تو فی متلق ذرفیت کے لئے نہیں ہے متلق ذرفیت کے لئے تب ہوتا ہے جب اس کے ماباد کچھ میں نہ ہو پھر ہر جگہ کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ فی کے بعد مسجد بھی ہو سکتی تھی مدرسہ بھی ہو سکتا تھا گھر بھی ہو سکتا تھا بازار بھی لیکن یہ تو ایسے استعمال ہوتا ہی نہیں کہ اس کے بعد کچھ نہ ہو ہمیشہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آئے گا اور جو چیز آئے گی وہ ایک ہوگی وہ سب پر صادق آئے گا جب بھی آئے گا کوئی ایک ہی لفظ اس کے بعد آئے گا یا ادار آ جائے گا یا مسجد آ جائے گا یا اسوق آ جائے گا کوئی بھی ایک چیز آئے گی ایک لفظ آئے گا اس کی ذرفیت وہ بیان کرے گا کہ وہ کیا ہے ذرف تو فی اکیلا مطلق استعمال ہوتا ہے یا مطلق ہوتا ہی نہیں یہ آتا ہی ہمیشہ کس کے لئے ہے خاص ذرفیت کے لئے کسی خاص چیز کے ذرف اور مظروف ہونے کو بیان کرتا ہے جب خاص ذرفیت کے لئے آتا ہے تو یہاں بھی یہ خاص ذرفیت کے لئے آیا اسے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی بھئی فیدار کہا یہ بھی خاص ذرفیت ہے فی المسجد کہیں یہ بھی خاص ذرفیت ہے فی المدرسہ کہیں یہ بھی کیا ہے خاص ذرفیت ہے تو فی اکیلا بغیر ذرف کے استعمال ہوتا ہی نہیں اگر بغیر ذرف کے ہوتا تو آپ کہتے فی متلق زرفیت کے لئے ہے اس میں کسی قسم کی قید نہیں اب آپ نے ادار کی قید بڑھا دی تو فی تو جب بھی آئے گا ہمیشہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ ہمیشہ آئے گا تو یہ خاص ظرفیت کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے تو ادار نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی یہ استعمال بھی خاص ظرفیت کے لیے ہوتا ہے اور یہاں بھی خاص ظرفیت ہے خاص ظرفیت یعنی ادار کی ظرفیت بیان ہو رہی کہتے ہیں یا مرکب غیر تقیدی ہوگا اگر ثانی اول کے لیے قید نہ ہو جیسے فی دار مصنف کا قول کیا معنی یعنی اگر ارادہ دیکھو میں نے اللہ کا کیا معنی کیا تھا اگر ایسا نہ ہو کیا معنی ایسا نہ ہو کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو یہی بیان کر رہے ہیں اگر ارادہ نہ کیا جائے اس کے جز کے ذریعے دلالت کا اس کے معنی کے جز پر اگر اس کے معنی کے جز پر لفظ کے جز کے ذریعے دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے تو وہ مفرد ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ ہوا کہ آج آپ نے پڑھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب مرکب اسے کہتے ہیں کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو اس میں چار قیدیں آگئیں ایک قیل کے لفظ کا جز ہونا چاہیے دوسرے معنی کا بھی جز ہونا چاہیے تیسرا لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کریں اور چوتھی چیز یہ کہ اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے تو مرکب کی یہی ایک قسم ہے جبکہ مفرد کی چار قسمیں بن گئیں کیونکہ ان چاروں قیدوں میں سے ہر قید کے اٹھانے سے مفرد کی ایک قسم بن جائے گی ایک صورت یہ کہ مفرد کی لفظ کا جز ہی نہ ہو اور دوسری صورت یہ کہ لفظ کا تو جز ہے لیکن معنی کا جز نہیں تیسری صورت یہ کہ لفظ کا بھی جز ہے معنی کا بھی جز ہے لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا چوتھی صورت یہ کہ لفظ کا بھی جز ہے معنی کا بھی جز ہے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر سکتا ہے لیکن وہ مقصود نہیں اس کا ارادہ نہیں تو یہ مفرد کی قسمیں ہوئیں اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ مرکب دو قسم پر ہے یا تام ہوگا یا ناقص اور مرکب تام وہ ہے کہ جس پر خاموش ہونا سکوت کرنا صحیح ہو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اور وہ دو قسم پر ہے یا خبر ہوگا یا انشاء خبر وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اور انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اس پر اشکال ہوا کہ ہم آپ کو ایسی خبریں بھی دکھاتے ہیں جہاں ایک ہی احتمال ہے دوسرا احتمال ہے ہی نہیں یا صرف سچ کا یا صرف جھوٹ کا تو اس کا بھی جواب گزر گیا کہ قطع نظر دلائل خارجیہ کے خارجی دلیلوں کو چھوڑ کر ان سے قطع نظر اس کو دیکھیں تو اس میں سچ اور جھوٹ دونوں احتمال ہیں پھر اس کے بعد آپ نے پڑا کہ مرکب ناقص جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک مرکب تقیدی اور ایک غیر تقیدی مرکب تقیدی وہ ہے کہ جہاں پر ثانی جز اول کے لیے قید ہو یعنی اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دے اور اس کی دو مشہور قسمیں جو ہیں وہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہیں جبکہ انہوں نے بتلایا کہ نہیں مرکب تقیدی کی اور بھی قسمیں ہیں البتہ یہ دو زیادہ مشہور ہیں بھئی اور مرکب غیر تقیدی وہ ہے جس میں ثانی جز اول کیلئے قید نہ ہو یعنی ثانی جز اول کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام